جنپد میں جچاؤں کی موت کا دور جاری ہے ابھی کچھ دنے پہلے چمن ہاؤسپٹل میں ایک ڈولی نامک مہیلہ جچا کا موت ہوئی تھی اور راگ بیتی راگ بھی ملک چھتر میں ایک نیجی اسپتال میں ایک جچا کی موت ہوئی مہا پریجروں نے ہنگامہ کیا لیکن بڑی بات یہ ہے کہ جب ہنگامہ چل رہا تھا تو مہا پر ایک مریج اور بھرتی تھا جس کا آپریشن ہونا تھا جیسے تیسے پریوار والے اسے بھی لے کے بھاگے اور ہنگامہ دیکھ پولیس بھی موقع پہ پہنچی پولیس نے کاربائی کے لیے بات کی ہے چاچا کیا نام ہے آپ کا رفیق کہاں رہتے ہیں آپ پھرام مہا پہنچا کال تو خون مانگا تھا خون ٹھائی خون ٹھائی ہمارے پاس پہلے ہی جو مول لے کے لگا دوسرے تو انہوں نے باہرہ ہیار روئے لگانے تو انہوں نے باہرہ ہیار روئے مطلب ہم نے پہنچا ہے پھر انہوں نے خون لیا راض لگایا انہوں نے لگانے کے بعد وقت آؤبریس نے بولا آپ نے ایسا کر دیا ہے وہ لڑکی ملدہ پتم ہو گئی اچھا آپ اسے بچہ کیسا ہے بچہ صحیح ہے اچھا آپ نے بھرتی کب کرایا تھے بھرتی پرتو ہو گیا ہے اچھا تو یہاں ٹیٹمنٹ کون دے رہے تھے کون لوگ وہ ہمارے لڑکے ہمارے لڑکے پتہ نہیں ہے وہ لڑکا تھا مطلب ہم تو صوبہ آئے تھے صوبہ ہمارے دیکھا ہے مطلب پرسو یا آپ کے لڑکی کی بی بی آئی تھی ہیں آہا ہاں بھرتی تو مطلب کون کون ڈاکٹر تھے پر کون کیا کہہ رہے تھے کیا بتا رہے تھے وہ میں نہیں تھا لڑکا تھا میں نہیں تھا میں کھاری بھی تم سے کم وہ لڑکے وہ بات کی پتہ ہوئی وہ آئی اچھا وہ جب عصفر ہو گئی ہو ساگئی تو مہلا اب ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں عصفر کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں ڈاندھر تھا بھی بات ہی نہیں کر گیا ہم تو بھر ہمارے بھرسل آئے بھر کری ڈاندھر نہیں ہے ہاں دہاں در ہے ہی نا ہے ہاں آپ بے آپ کون ہسپیال ہیں اس سنہاں کون ہر ناجل کون کون ہی ہے کوئی ہے نہیں ہے بتایا سالو کوئی ہے نہیں ہے جا کے آلی کوئی کمپورٹر ہے کمپورٹر بتا رہا ہے کمپورٹر رہا ہے رامپور میں آئے دن نیجی اسپیالوں میں جچہ اور بچہ کی موت کا معاملہ سامنے آ رہا ہے لیکن سواست محق سویا ہوا ہے سواست بھواگ نے ابھی تک کسی بھی ماملے میں کاروائی نہیں کیے چاہے چمن ہسپیٹل ہو چاہے بیتی رات ملک کا ماملہ ہو سواست بھواگ ماتر اپنے کام سے کام رکھتا ہے چاہے جچہ کی موت ہو یا بچے کی